مہاتمہ بدھ ایک بار ایک گاؤں سے گزرے وہاں کے کچھ لوگ ان سے سترطہ رکھتے تھے انہوں نے مہاتمہ بدھ کو راستے میں گھیر لیا اور بے تہا سا گالیاں دے کر اپمانیت کرنے لگے مہاتمہ بدھ سنتے رہے جب وہ سارے تھک گئے تو بدھ بولے اگر آپ لوگوں کی بات پوری ہو گئی ہو تو میں جاؤں پھر وہ لوگ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا ہم نے تمہیں اتنی گالیاں دی کیا تمہیں ہم پہ کرود نہیں آیا بھگوان بدھ بولے تم نے دیر کر دی اگر تم دس سال پہلے آئے ہوتے اور مجھے گالیاں دیتے تو میں بھی تمہیں بدلے میں گالیاں دیتا اور اگر بات آگے بڑھ جاتی تو تم سے لڑ بھی جاتا اب بے سکتے تم مجھے کتنی بھی گالیاں دو لیکن میں اب گالیاں لینے میں اور سمرت ہوں صرف دینے سے نہیں ہوتا لینے والا بھی ہونا چاہیے مہاتمہ بدھ بولے جب آج صبح میں ایک گاؤں سے نکلا تو وہاں کے لوگ بھیٹ کرنے مٹھائیاں لائے تھے لیکن میں نے نہیں لیا کیونکہ میرا پیٹ بھڑا ہوا تھا اور وہے لوگ ان مٹھائیوں کو واپس لے گئے بدھ نے تھوڑا رکھ کر کہا اب جو لوگ مٹھائیاں واپس لے گئے انہوں نے مٹھائیوں کو کیا کیا ہوگا ان میں سے ایک بیکتی بولا اپنے بچوں پریوار اور چاہنے والوں میں بانٹی ہوگی بدھ بولے تم جو گالیاں لائے تھے انہیں میں نے نہیں لیا کیا تم انہیں بھی اپنے پریوار اور چاہنے والوں میں بانٹوگے بودھ کے سارے بیرودھی سرمندہ ہو گئے اور بودھ کے سسچے بن گئے تو دوستو ایسے تھے ہمارے مہاتمہ بودھ جو دوسمنوں کو بھی دوست بنا لیا کرتے تھے دوستو یہ ویڈیو آپ سب کو کیسا لگا چینل کو سسکراب اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتائیے بلتے ہیں اگلے ویڈیو میں